یا شہر البرکات یا رمضان دراصل موت جو ہے وہ مومن کی تو آخری تکلیف ہے اور کافر کی پہلے اس زمن میں میں آپ کے ساتھ چند ایک روایات پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو ملکیہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق عاظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا قعب الاحبار یہ تابعی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسلمان ہوئے یہود سے ان کا تعلق تھا علماء یہود میں سے تھے یمن کے رہنے والے تھے وہ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے موت کے بارے میں بتائی آئی تو انہوں نے عرض کیا حضرت کعب احبار نے کہ امیر المومنین وہ کارٹوں سے بھرپور درخت کی بانند ہیں جو کہ انسان کے پیٹ میں پیوست تھے اور کوئی بھی ایسی رگ اور جوڑ نہیں جس میں کارٹا نہ ہو اور ایک مضبوط بازوں والا شخص سے کھینچ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھایا اس کا مقصد ہے کہ بھئی تم اہل کتاب میں سے علماء میں سے ہو تمہارے ہاں موت کو تم کیسے بیان کرتے ہو تو انہوں نے اس کی یہ دیفنیشن دی اچھا ابن ابھی شہبہ کی روایت ہے کہ گویا کسیر کارٹوں والی شاہ خادمی کے پیٹ میں پیوست کر دی گئی ہے اور ہر کارٹے سے آتیں اُلچ چکی پھر ایک شخص نے شدید جھٹکے سے سے کھینچ لیا پس جو باہر آنا تھا باہر آ گیا اور جو اندر رہنا تھا وہ اندر رہ گیا اسے مصنف ابن ابھی شہبہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے باب ما قالو فی البقائی من خشیت اللہ کے تحت حدیث نمبر ایک سو تیس تو مصنف ابن ابھی شہبہ یہ حدیث کی کتاب ہے ابن ابھی شہبہ جو ہے اس کے مولف ہے اسی طرح حضرت سیدنا شداد ابن عوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت مومنین پر دنیا اور آخرت کی شدید ترین ہولنا کی ہے مومنین پر آخری چیز ہے جس سے وہ گزریں گے اس کے بعد ان کے لئے آرام ہی آرام اور موت آروں کے چیرنے قینچیوں کے کاٹنے اور ہڈیوں ہانڈیوں میں ابلنے سے وڑ کر اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختیاں بتا دیتا تو لوگ زندگی سے نفع اٹھانے نہ نیند کی لذت پاتے دو اتنی سختی جو ہے نا وہ موت کی مومنین کے لئے آخری سختی ہے اچھا یہ جو حضرت شداد ابن عوث رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو قول ہے یہ اثر ہے اس کو ابن ابھی دنیا نے الموسیع میں ذکر کیا ہے کتاب ذکر الموت باپ قائم کی الخوف من اللہ اور حدیث نمبر ایک سو ستر اس پہ مجھے وہ ایک شیر یاد آیا حیدر آباد کے جو آخری نظام تھے عثمان میر عثمان ان کا بیٹا تھا وہ شجی کے تخلص سے شائری کرتا تھا اس کا ایک دیوان تھا ہمارے پاس بچپن میں ہم نے ہمارے بڑے بھائی کوئی زیادہ شوق تھا مجھے بھی یاد ہے میں نے بھی پڑھا تھا اس دیوان میں سے اس کا ایک بہت خوبصورت شیر تھا کہ انجام سے واقف ہو جاتی اسرار نہ کرتی کرتی کھلنے پر انجام سے واقف ہو جاتی اسرار نہ کرتی کھلنے پر اچھا ہے ابھی تک کلیوں کو پھولوں کی زبا معلوم نے سبحان اللہ یعنی کیا فلسفہ حیات و موت سمجھا دیا اور یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے کہ کیونکہ ہم موت کی سختیوں کو جانتے نہیں ایک طریقہ سے اللہ کا یہ رحم بھی ہے ورنہ انسان جینا چھوڑ دیتا انسان سونا چھوڑ دیتا وہ پریشان رہتا ایک طریقہ سے اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں چھپا کر کرم بھی کر دیا انسان کو اس لئے جانے والوں کا غم بھلا کر بھی ایک بہت بڑا کرم کیا اللہ ورنہ اگر جانے والوں کا غم پکڑ لیتا ہر انسان کو تو شاید ہی کوئی بچتا کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی سے تو محبت ہوتی ہے تو بہرحال انجام سے واقف ہو جاتی ہیں اسرار نہ کرتی کھلنے پر اچھا ہے ابھی تک کلیوں کو پھولوں کی زباں معلوم نہیں اچھا آخری بات کرتا ہوں آج کے درست حضرت وحاب ابن منبع وہ فرماتے ہیں کہ موت تلوار کے وار آروں کے چیرنے اور ہانڈیوں میں ابلنے سے سختر ہے اگر میت کی رگوں میں سے ایک رگ کا درد تمام زمین والوں میں بانٹ دیا جائے تو سب تکلیف میں مبتلا ہو جائے موت کافر کی پہلی اور مومن کی آخری تکلیف ہے اسے بھی ابن عبد دنیا نے موسیعہ میں نقل کیا ہے کتاب ذکر الموت کے تحت اور باب الخوف من اللہ پہلے بھی آپ سے میں نے بتایا ہے کہ کتاب مجموعہ ہوتا ہے موسیعہ مجموعہ ہے موسیعہ اسی طرح اور بھی حدیث کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو مجموعہ ہوتا ہے وہ اس کا ایک نام ہوتا ہے پھر اس میں مختلف کتابیں ہوتی ہیں پھر ہر کتاب میں مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں جن کو باب کہتے ہیں تو بہت ساری کتابیں لکھنے کے بجائے وہ ایک مجموعہ بناتے ہیں اس میں کئی کتابیں ہوتی ہیں اور کتاب میں چیپٹر ہوتا ہے بارہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختیوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء